السلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں مائر انتیاز اور میں ہوں باسد شہباز ہیڈنگز آپ نے جاری بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ معروف اداکار صداکار اور ہدایتکار تلت حسین طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے صدر کراچی آرٹ کاؤنسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ اداکار تلت حسین صحت کی خرابی کے باعث کافی عرصے سے نیجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے ان کے انتقال کی تصدیق اہل کھانا نے بھی کر دی ہے معروف اداکار تلت حسین کچھ عرصے سے ذہنی بیماری ڈیمنشیا کا شکار تھے اور انہیں سینے میں بھی انفیکشن تھا تلت حسین بھارت کے شہر دلی میں 1940 میں پیدا ہوئے تھے تلت حسین کا تعلق پڑے لکھے اور روشن خیال گھرانے سے تھا ان کے والے تقسیم ہن سے پہلے سرکاری ملازم تھے اور والدہ ریڈیو پر شوکیا پروگرام کیا کرتی تلت حسین کے علاوہ ان کے ایک اور بھائی بھی تھا یہ لوگ دھلے سے ہجرت کر کے پاکستان آئے پاکستان ٹیلی ویجن پر انہوں نے کام کا آگاز 1967 سے کیا تلت حسین عدہ کاری کے شعبے میں ایک اکیڈوی کا درجہ رکھتے وزیراعظم شہباز شریف کا سمگلنگ میں کمی پر قانون آفذ کانے والے داروں کو خراج تحسین وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نصداد سمگلنگ سے متعلق سیول آرم پورسز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقب کیا کیا جس میں عامی چیف جنرل سید آسمونی نے خصوصی طور پر شرکت کی اجلاس میں پاکی وزیر اقتصادی امور آہد خان ٹیوہ وزیرا داخلہ سید محسن رضا نقریب پاکی وزیر خزانہ اور محسولات محمد اور اگزیب آئی جی ایف سی خبر پاکنخواہ برجستان ڈی جی سرینجرز پنجاب اور سنس ڈی جی پاکستان کوسکار اور دیگر آلہ سرگاری افسران نے شرکت کی وزیراعظم نے سمگلنگ میں کمی لانے کے حوالے سے قانون آفذ کانے والے داروں کو خراج تحصیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار سمگلنگ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے ہمیں آپ لوگوں پر فخر ہے آپ کٹن حالات اور چارہ جس کے باوجود اپنے پرائے سے انجام دیتے ہیں سمگلنگ کے خلاف جنگ میں کئی اہلکانوں نے جامع شہدت نوش کیا پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ آپ کی کوشتوں سے ملکی خزانے کو عرب روپے کا فائدہ ہوا خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وقت نے ملاقات کی پیپلز پارٹی کے وقت میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سید نوید کمر وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ اور شیلی رحمان بھی شامل تھیں ملاقات میں وزیراعظم ساگدار احسان اقبال رانہ سناؤلہ اور آزم نظیر تارد بھی شامل تھے ملاقات کے دوران ملک کے مجبوری سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا ہے اس کے علاوہ مالی سال بجٹ کے دو ہزار چوبیس تا دو ہزار پچیس کے بجٹ کے حوالے سے بھی مشاورت کی جئے افسوسنا قبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ کوٹہ دو میں ٹرک اور مسافر وین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں گیارہ مسافر جا بہا جبکہ پندرہ شدید زخمی ہو گئے ٹرافک کا افسوسنا خاصہ کوٹہ دو کے علاقے چوک سر وشائید محمد والا کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار مسافر وین سامنے سے آنے والے ٹرک سے جاٹے کرائی تصادم اس قدر شدید تھا کہ وین کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا حادثے کے نتیجے میں گیارہ افراد موقع پر دھم توڑ گئے جبکہ پندرہ شدید زخمی ہوئے حادثے کے بعد ریسکوٹی موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں زخمیوں کو قریبی اسپطال بھی منتقل کر دیا گیا ہے جہاں زخمیوں والوں کو طبیمداد دی جا رہی ہے جہاں باقیوں والوں میں تین خواتین اور تین بچے شامن ہیں وین میں سوار افراد کا تعلق ملتان کی بستی لارڈ سے تھا وہ اپنے رشداروں کو ملنے بھگ کر جا رہے تھے کہ پر اس نے حادثے کی تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے جبکہ دوسری جانے وزیراعلا خیبر پکتونخوا علی مین گھڑناپور نے کہا ہے کہ آج صوبے کی نمائندگی کرنے آئے تھے صوبے کے شیئر پر سمجھوتا نہیں کریں گے ویپاک خیبر پکتونخوا کے فنڈز پوری طور پر جاری کریں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلا خیبر پکتونخوا علی مین گھڑناپور نے کہا کہ وسائل کو گروہکار لاکر فائدہ حاصل کیا جائے ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری کا خیر بقتم کریں گے کارپنگی میں اصلاحات کر کے ریونیو بڑھایا جا سکتا ہے علی مین گھڑناپور کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے کہا زمزلہ میں ٹیکس اس بجٹ میں آئیت ناک کیا جائے ایس آئی ایف سی جلاز میں فاٹہ اور فاٹہ پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی ہے وزیراعلا خیبر پکتونخوا نے کہا ہمارے واجبات ادا نہیں کیا جاتے تو یہ زیادتی ہے وفاق سے مطالبہ ہے کہ ہمارے صوبے کے فنڈز بوری ادا کریں خیبر پکتونخوا کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا انہوں نے کہا کہ صوبے کے بجٹ کا حجم 11000 عرب کی بنیاد پر رکھا گیا ہے وفاق کی جانب سے زیادہ فنڈز آتے ہیں تو عوام کو مزید ریلیف دیں گے عوام نے اس لیے منڈیٹ دیا کہ ان کے حقوق کی جنگ لڑی جا سکتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات 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 نے کہا ہے کہ وفاق پر تمام اقائیاں ایک پیچ پر ہیں ہم سیاستی لوگ ہیں گفتگو ہوتی رہنی چاہیے میڈے سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا ای ایف سی اجلاس کوشت سلوپی سے ہوا اجلاس سے پہلے چاروں مزیراعالہ کی وزیراعظم سے بلاقاف بھی ہوئی وزیراعالہ نے ایسا ای ایف سی کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کیا اطلاعات اطلاعات نے کہا کہ وزیراعالہ قبی پر تمام خواہ نے مکمل تعاون کی جقین دہانی کرائے کہ صوبے کے حوالے سے تعاون کریں گے وزیراعالہ علیہ منگنڈاپور نے اجلاس میں اپنے صوبے کی بات کی اور مسائل بیان کیے وفاقی وزیراعالہ نے کہا کہ محشت کے استحقان کے لیے ایسا ای ایف سی سے لائف لائن ہے علیہ منگنڈاپور نے ایسا ای ایف سی کے حمد کو تصفیم کیا ایسا ای ایف سی جلاس سے اتحاد کا پیغام دیا گیا اطلاعات نے کہا کہ وزیراعالہ شہباز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ قرض نہیں چاہیے توجہ سرمایہ کاری پر ہونی چاہیے سبارتی محاصل پر جو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی خوش بات موسم کی تو سبائیدار حکومت لاہور سمیت ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں سورج کے جلوے برقرار ہیں سبح سویرے سورج اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ چبکنے لگا ہیٹسٹو کا خطرہ بھی نہ ٹال سکا محاصل پر محاصل پر میں درجہ حرارت سنتالیس رہیم یار خان چھالیس بیرہ غازی خان چھالیس اور ملتان سنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا ہے جس سے ہیٹ ویپ کی لہر شدید ہو سکتی ہے جبکہ اندرونے سندھ کے علاقے دادو مہینچو داروں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سکھر اور نوازشاہ میں درجہ حرارت اٹھالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت انتیس جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے شہر کا موسم دن بھر گرم اور خوشک رہے گا جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم کا احبال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ لاہور کا موجودہ درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب چالیس ویسر تک جا پہنچا ہے ہوا کی رفتار آٹھ کلومیٹر فرگینٹہ ریکارڈ ہوئی آج اور کل پنجاب میں ہیٹوے کے خطرات پر قرارڈ سیکیورٹی خدشات کے باعث خیبر پکتونقہ میں اس طاقت میں اس اجاری گندم کے خریدار مہم تیز مزید بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اس رائے کے مطابق محکمہ خوراق کے ملازمین کو چند نامال مفراد کے جانب سے شدید خطرے کا سامنا ہے محکمہ خوراق ہے بے پکتونقہ کے مطابق کچھ کاشتارن کی خواہش ہے کہ ان سے غیرمیاری گندم کو خریدہ جائے بازے کرتا ہے سو پیس کے خلاف کسی سے گندم نہیں خرید سکتے ہیں محکمہ خوراق نے حکومت سے گندم خریداری مہم جارے رکھنے کے لیے سیکیورٹی پلان بھی طلب کیا حکامی محکمہ خوراق کے مطابق چند ناصر گندم کے خریداری مہم کو بند کرانا چاہتے ہیں سیکیورٹی نہ ہونے کے وجہ سے دیائے خان اور ایبٹا باق میں گندموں پر مقامی لوگوں نے متعدد بار حملے کر دیئے سیکیورٹی نہ ہونے سے افسران گندموں کی چیکنگ تک بھی نہیں کر سکتے ہیں حکام کے مطابق محکمہ خوراق کے دوسرے دفاتر تو دور پشاور کے مرکزی دفتر پر بھی سیکیورٹی موجود نہیں کئی بار محکمہ داخلہ پولس کو خط لکھا گیا اب تک سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکی سوائے سیکیورٹی فراہم زریف علمانی کے مطابق سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے حکومت کو کئی بار خط لکھ دیا آنے والے چاند دنوں کے دوران سیکیورٹی مل جائے گی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سفارت کھانے کی کوششوں کے سبب مونہ خان کو یونان کے حکام نے رہا کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مونہ خان کی رہائی کی تصدیق کر دی مونہ خان جیل سے ایتنیز روانہ ہو گئی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایتنیز میں مونہ خان اپنے بیٹے سے ملاقات کریں گی مونہ خان کو گرفتاری کے بعد کیتریڈی نامی جگہ پر لوک اپ کیا گیا تھا پاکستان نے اینکر اور میراتھون برنر مونہ خان کی گرفتاری کا معاملہ یونانی حکام پر سامنے اٹھاتے ہوئے کانسل رسائی مانگی تھی دو دیشتہ روز پاکستانی صحافی مونہ خان کو یونان میں حراست میں لیا گیا تھا ذرائع کے مطابق انہیں پاکستان کا قومی پرچم لہرانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا وہ ہائیکنگ کے لیے یونان گئی تھی کھال رہے کہ مونہ خان سرکاری ٹی وی میں اینکر پرسن ہے وہ اپنے بیٹے کے حمراہ بیرونے ملک روانہ ہوئی تھی ان کی موبینہ آڈیو گفتگو بھی مندریاں پر آئی شہر اقائد کراسری میں بیریہ ہیوریسٹی ہیلس سائنسز کے دس طریق کانوکیشن کا اینکار کیا کیا بیریہ کے سربراہ ایڈمرال نبی درشوف تقریب کے ممانے خصوصی تھے آئیس پی آر کے جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق کانوکیشن کے تقریب میں پاس آٹ ہونے والے طلبہ طالبات پہ دو سے طرح سے ڈیکریہ تقسیم کی گئیں دس طلبہ کو شاندار تعلیمی کارکردگی پر گورڈ میڈلز اور دس کو سلور میڈلز سے نماز آ گیا تقریب میں پاک پیرے کے علاوصرہ سیول موززین بیریہ ایڈمرسٹی کے حکام اور فارغ ان تحصیل طلبہ کے والدین نے شرکت کی تقریب سے خطاب میں نیول چیف نے طلبہ اور ان کے والدین اور اساس حق مبارک بات دی اور طلبہ کو پیشہ وارا نامور میں انسانیت کے غدمت کے جذبے کو بھی اولین ترجیح رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بہلیہ انیورسٹی ہرسائنس کیمپس کے طلبہ کے لیے شاندار تعلیم کی پرامی خاصل سے ریسرچ اور ڈیبلپمنٹ کے لیے کاوشیں لائے کے تحسین ہیں خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے فیڈ ہسپتال اور کلینک اور بھیلز پروجیکٹ پر اظہار اتبینان کیا ہے صحت بند پنجاب کے حوالے سے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشیں رنگ لانے لگیں شہریوں اور دہات میں فیڈ ہسپتال کلینک اور بھیلز سے روزانہ ہزاروں مریض مستفید ہو رہے ہیں کینسر ٹی وی اور ہیپٹیٹس کے مریضوں کو مفتدریات گھر میں بھیلیں گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب کے ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں ہر سیکٹر میری ترجیح ہے مگر صحت کی سہولیات کی بہتری پر پوری توجہ ہے شدید گرمی کے باوجود عوام کو گھر کی دہلیز پر علاج کی سہولیات مہیا کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاپ کابلے تحسین ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ فیڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز کے ذریعے ہزاروں مریضوں کے علاج کی سرویسز خود مانیٹر کر رہی ہوں ہیلتھ ری فارمز کے سبرات دیکھ کر عوام کو مزید خدمت کرنے کا جذبہ تقویت پکڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں ہیلتھ سہولیات کا پکڑان ہے وہاں سٹیٹ آف دی آرٹ فسیلیٹیشن پہنچا رہی ہیں سوبے میں مراقل سے صحت اور ہسپتالوں کو اپگریڈ اور ہی ویمپنگ بھی جاری ہے مریم نواز کا مزید بتانا تھا کہ سوبے کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں ہر زلابے مکمل کارڈیولوجی اور پیڑ بلاغ بنانے کے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے خدمت کا جذبہ ورسے میں ملا اپنی عوام کے لیے ہر سہولت چاہتے ہیں مسلمی نون کے سینئر رہنما اور سابق پاکی وزیر رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی سپی آر نے کہا کہ سیاستدان آپس میں بات کریں ہم سے بات کرنے کا کیا تعلق ہے سابق پاکی وزیر رانہ سنولہ نے کہا کہ مذاکرات کا معاملہ دوہزہ چودہ سے بندگلی میں ہے پی ٹائے حکومت میں ہم دو بار ملاقات کے لیے انتظار میں رہے انہوں نے کہا کہ مجدہ صورتحال کی بڑی وجہ بانی پی ٹائے کا موقف ہے سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں جزیز کا خط لکھنا کافی ہے کہ ایسا لاحی عمل بن جائے کہ ادار ایک دوسرے کے حدود میں مداخلت نہ کریں سابق پاکی وزیر نے کہا کہ مجدہ صورتحال سب کے لیے ہی درست نہیں ڈیڈ آگ ختم کرنا چاہیے ہماری طرف سے کوئی انا یا پر ہٹ درمی نہیں دوسری طرف سے ہے اپنے دور میں میرا گھر گرانے کے لیے انہوں نے بڑے جتن کیے ان کا مزید کہنا تھا کہ تجاوزات ہیں تو گرائے جانا چاہیے مزاکرات یہ بات کریں تو وہ آگے سے ایک گالیاں دیتے ہیں ملٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ فوڈ ایتھارٹی پیرو دھائی کی ملک شاپ کی چیکنگ تین سو لیٹر ناکل دو تلف کر دیا تفصیلات کے مطابق فوڈ ایتھارٹی نے پیرو دھائی میں موجود ملک شاپ میں موجود تین ہزار لیٹر دودھ کو چیک کیا جبکہ تین سو لیٹر ناکل دو تلف کر دیا گیا ناکل دو تلف سپلائے کرنے پر بیس ہزار کے جمعانے بھی آئیت کیے گئے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فوڈ ایتھارٹی پیرو دھائی کی ملک شاپ کی چیکنگ کی گئی ہے تین سو لیٹر ناکل دو تلف کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق فوڈ ایتھارٹی نے پیرو دھائی میں موجود ملک شاپ میں موجود تین ہزار لیٹر دودھ کو چیک کیا جبکہ تین سو لیٹر ناکل دودھ کو موقع پر تلف کر دیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خیبر پکتون خوا کے وزیرالہ علیمین گنڈاپور کی وزارت داخلہ مد وزیرالہ خیبر پکتون خوا علیمین گنڈاپور کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقبی اور وفاقی وزیر طوانائی اویس لگاری سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں صبح خیبر پکتون خوا کی موجودہ صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا لوڈ شیڈنگ بجلی سے متعلق معاملات و دیگر مسائل کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے وفاقی وزیرالہ خیبر پکتون خوا کا معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق صاحب نے آیا ہے کل پیر کو دوبارہ ملاقات کا بھی فیصلہ کیا گیا نیو بوس ٹرمینل پر ٹیوٹا مالکان ٹرانسپورٹس کا اتجاز سیکیٹری آر ٹی اے روڈ اور دیگر عملے کے خلاف اتجاز جنارے بازی کی گئی غیر قرمین طور پر گاڑیوں کو بند کر کے بھاری جرمانے کیا جارہی ہیں نیو بوس ٹرمینل لاہور کسور رائیونٹ پتوں کی کوٹ راڈا کشن میں چلے والی چھوٹی ٹیوٹا گاڑیوں کو ناجائز طور پر بند کر دیا جاتا ہے معمولی سے غلطی پر دس ہزار سے بیس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا جاتا ہے جس پر چھوٹے ٹرانسپورٹس نے اپنا اتجاز ریکارڈ کر آیا جبکہ ظلہ انتظام میں کی جانب سے کہا گیا کہ جن گاڑیوں میں گیس سیلنڈر موجود ہیں ان کو کسی صورت عوام کے جانوں سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا آگے بڑھو اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور وکٹوریا ہسپتال کے چلڈرن سپیشلیز ڈاکٹر افتخار بھٹی نے کہا کہ بہاولپور میں گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی مختلی بیماری میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جس میں خاص کر بچوں میں گیسٹوں کی بیماری عام ہے اس کے ساتھ ساتھ خسرے کے مریض بھی بڑھتے جا رہے ہیں والدین سے اپیل ہے کہ احتیاط کریں بچوں کو گرمی میں گھر سے باہر نہ نکلنے دیں سر کو ڈھاپتا رکھیں پیش ہے بہاولپور سے فضل جعوید خان کی خصوصی ریپورٹ بھاولپوریا ہسپتال کے چلڈرن سپیشلی ڈاکٹر افتخار احمد بھٹی نے کہا کہ بہاولپور میں گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ مختلی بیماری میں بھی اضافہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ خسرے کے مریض بھی آ رہے ہیں والدین نے اتیاط کریں بچوں کو گرمی میں گھر سے باہر نہ نکلنے دیں سر کو ڈھاپ کر رکھیں چلنش بچری ڈاکٹر افتخار احمد بھٹی نے کوئی نور سے خصوصی گفت کو کرتے ہیں بتایا بلکل صحیح کہ آپ نے میں پیڈیٹیشن ہوں ڈاکٹر افتخار احمد بھٹی ادھر بی وی ایچ میں میری پوسٹنگ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس گرمی کے موسم میں گیسٹو کی ایک ببا کی طرح گیسٹو بچے پریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس او پی ڈی دیکھ لیں ایمرجنسی دیکھ لیں وارڈز دیکھ لیں تو بچے گیسٹو کے ساتھ میکسیمم رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس میں چھوٹے بچوں کا زیادہ ایشو آ رہا ہے ان میں اتنی زیادہ گرمی سے ڈی ہائیڈیشن ہو جاتی ہے ایون ہیٹ سٹوک بھی بچوں میں ہو رہا ہے تو اس کی حفاظی تذابیر میں یہ ہے کہ بچوں کو پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں اگر انہیں گیسٹو ہو گیا الٹیا ہو گیا ایموشن ہو گیا تو پانی نمکول کی صورت میں پانی پلاتے رہے ہیں آؤڈور میں آکے رپورٹ کریں یا ہمارے ایمرجنسی میں آئیں بچے کو زیادہ پانی کی کمی ہے تو اسے ہم ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں اور بچوں کا سار دھامکے رکھیں بچوں کو پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں کھلی چیزیں نہ دیں انہیں جیسے تربوز خربوزہ وغیرہ یا بزار کے جو ایسے لیمن سوڈا اور یہ شربت وغیرہ بکرے ہوتے ہیں یہ بالکل بھی استعمال نہ کریں اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل میزلز کے پیشنٹ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں میزل ایک بابا کی طرح اس وقت پھیلا ہوا ہے ہمارے پاس ابھی بھی وارڈ میں بارہ سے پندرہ مریض میزلز کے ایڈمیٹ ہے اور ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ ہماری ایمرجنسی ہوتی ہے دو سے تین مریض ایمرجنسی میں ہمارے پاس ایڈمیٹ ہوتے ہیں اور پانچ ساتھ پیشنٹ ڈیلی میزلز کے آتے ہیں اور یہ تو بی وی ایچ کی صورتحال اور آپ خود ہی دیکھ لیں کہ باقی جیسے ہوتا ہے کنسلٹنٹس کے پاس باقی جی پیز کے پاس بھی بچے آ رہے ہوں گے اسی طرح کے اور ساتھ یہی ہے کہ اس میں اگر میزلز کی اگر پریونشن کا کہیں ہم کہ کیسے اس کا بچاؤ کرنا تو اس کی ویکسینیشن ایفیکٹیو ویکسینیشن موجود ہے اور ساتھ ساتھ وائٹامن اے کے کیپسولز ہیں وہ بچوں کو وائٹامن اے کی دینے چاہیے اور اگر بچے کو ایک کو میزلز نکلایا تو وہ اسے دوسرے بچوں سے علاق کرنا ہوتا ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایمرجنسی میں یا یہاں راش زیادہ ہوتا ہے وہاں جب بچے آتے ہیں تو ہوتا کیا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہی وہ باقی صورت میں پھیلتا ہے تو اس طرح ایکسپوریور ہو جاتا ہے ایک بچے سے وہ دوسرے بچے کو میزلز ہو جاتی ہے تو یہ حفاظتی تدابیر بچوں کو علاقہ رکھنا ہے اگر میزلز ہو گیا تو اسے نہلانا بھی ہے اسے پٹیاں بھی کرنی ہے تھنڈی جگہ پہ بھی رکھنا ہے یہ بھی ایک میتھ ہے کہ میزلز والے بچے کو اور کپڑے پہنا دیتے ہیں اور پنکھا اے سی کچھ بھی نہیں چلاتے بند کر دیتے ہیں ہوتا دو میں بچڑی کی غیر ارانیہ لوڈ شیڈنگ ہیں معمولات زندگی کے ساتھ کاربار بھی بری طرح متاثر کر دیا کاربار نہ ہونے کے وجہ سے دکانوں کے قرائے ملازمین کے تنہائوں کے ساتھ بچڑی کے بیرے ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا دکان لانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے اسی پر بات کریں گے وہاں پر موجود مائن مائن دے امیر حمزہ سے حمزہ بتائیے گا جی بلکل کوٹ عدو میں اگر مہنگائی اور اسی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تو یہاں پر بتاتا چلوں کوٹ عدو میں جو ہے پہلے جو مہنگائی کے وار تھے جس کی وجہ سے دکاندار پریشان تھے اور اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ شدید گرمی میں جو ہے وہ غیر ایلانیاں بیجلی کی جو ہے وہ بترین لوڈ شیڈنگ جو وہ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف معاملات زندگی متاثر ہو رہا ہے بلکہ جو کاروبار ہے وہ بھی مکمل طور پر جو وہ تھپ ہو کے رہ چکے ہیں میں اس وقت مہن جی ٹی روڈ دکان پر موجود ہوں آجوکہ خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ نائجیریا میں نائجیرین ائر فورس کی سار سالگیرہ کے موقع پر دفاعی نمائش کا اتمام کیا گیا تقریب میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے عالی فوجی افسرات نے شرکت کی جبکہ اسلا ساس کمپنیوں کی جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے نائجیریا کے داروں کے امت ابوجہ میں نائجیرین ائر فورس کی ساٹھ بھی سالگیرہ کے حوالے سے منقضہ دو روزہ دفاعی نمائش میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے فوجی افسرات نے شرکت کی جبکہ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرہ اور گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن سمیت دنیا بھر کی اسلا ساس کمپنیوں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے تھے نائجیریا کے ائر چیف نے پاکستانی کمپنیوں کے سٹالز کا دھورہ کیا اور دفاعی سادو سامان میں دلچسپی دی نمائش میں دفاعی سیمینار سے کتاب کرتے ہوئے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن کے سی ایو احسد کمال نے کہا کہ پاکستان دفاعی سادو سامان بنانے میں خاص مہارت رکھتا ہے جو دنیا کی دفاعی ضروریات کو پورا کرتا ہے شہید صحافی جان حمد مہر اور نصر اللہ گزانی کے کاتھلوں کی گرفتاری کے لیے ڈسٹرکٹ بیسٹرپ مدیر کے صحافیوں نے تجازی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ظلم و جاور بڑیروں اور سرداروں کے خلاف مزدوموں کا ساتھ دینے کے جن میں صحافیوں کا قتل کیا گیا جس کے خلاف ملک بھر کے صحافی سراپہ اتجاز بن چکے ہیں مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ ریپورٹ سندھ کے شہید صحافی جان مومن مہر اور نصر اللہ گزانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ڈسٹرکٹ پریس کلم ملیر کے صحافیوں نے اتجازی مظاہرہ کیا جس کی قیادت صدر حنیف سمرو اور جنرل سیکیٹری سعید رحیم شاہ نے کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پریس کلم ملیر کے صدر حنیف سمرو نے کہا کہ صحافیوں کو سندھ کے سرداروں اور وڈیروں کے خلاف آواز اٹھانے پر شہید کیا گیا انہوں نے کہا کہ کئی ماہ گزر جانے کے باوجود شہید صحافی جان مہر کے قاتلوں کو تحال گرفتار نہیں کیا گیا اگرچہ اس کے قاتل گرفتار ہو جاتے تو آج نسل اللہ گھڈانی جیسے صحافیوں کو نہیں مارا جاتا کیونکہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنی ریٹ دکھانی چاہیے تھی لیکن افسوس کہ وہ نا اہل ثابت ہوئے اور شہید صحافیوں کا قاتل دن دناتے پھر رہے ہیں شہید صحافی نسل اللہ گھڈانی نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی جس کی سزا ان کو گولیاں مار کر دی گئی اس موقع پر ڈسٹرک پرس کلب ملیر کے صحافیوں نے حکومت سندھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ شہید جان محمد مہر اور نسل اللہ گھڈانی کی قاتلوں کو فلکور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے بس طورت دکھر سندھ بھر کے صحافی سرابہ اتجاج ہوں گے کیمرامنٹ سرمت کے ساتھ راجہ بلوچ کوہینو نیوز کراچی سندھ کے شہید خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائے اور آپ کو بتائیں کہ چشتیاں کے علاقے چاک عبداللہ میں لگنے والی پنجاب کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں ٹھیکے داروں کی جانب سے فی جانور آٹھ سو روپے اضافی وصول کرنے اور ایس او پیس کی خلاف ورزیاں کرنے پر اسسٹن کمیشنر چشتیاں محمد آمیر چیما نے سخت نوٹس لے کر کاروائی کرتے ہوئے تباہم تاری کورڈ اپنی تحویر میں لے کر ٹھیکے دار کو موقع پر گرفتار کروا دیا ہے اس کے حوالے سے مدی تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی پر لائن پر موجود ہمارے نمائندے تاہر الحسن سے تاہر اگاہ کیجئے گا کیا کاروائی ہے بہت شکریہ یہ چشتیاں میں پنجاب کی جو ہے وہ سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ مویشی منڈی لگائی جاتی ہے جہاں پر حکومت کے جانب سے فی جانور آٹھ سو رپیہ فریز جو ہے مقرر کی گئی ہے جس میں جو ٹھیکے دار ہیں انہوں نے سایا اور پانی اور مختلف جو سولیات بنیادی وہ فرام کرنی ہوتی ہیں لیکن جب اسسٹنٹ کمیشنر جشتیاں محمد آمیر چیما کی جانب سے وہاں پر ویزر کیا گیا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہ سائے کا انتظام تھا اور نہ پینے کے لیے پانی اور نہ ہی دیگر جو سولیات تھی بنیادی وہ مجود تھی اور جو ٹھیکے داروں کی جانب سے جو ہے وہ پرچیز کی مد میں سات سو رپیہ اضافی جو ہے فی جانور جو دودھ راستے جو لوگ بپاری اور دیگر جو قربانی کے لیے جوانور خریدنے کے لیے جو لوگ آ رہے تھے ان سے زبردستی جو ہے وہ سولے جا رہے تھے اور ساتھ ہی میں جو اگر پیسے ان کو نہ ریتا تو ان کو زدو کوپ کیا جاتا لڑائی جگڑوں کے ذریعے ان کو ڈرا دمکا کر اور تشدد کے ذریعے ان سے جو ہے وہ زبردستی پیسے جو ہے وہ سوے پٹورے جاتے تھے اسیسن کمیشنر کی جانب سے سخت ایکشن لیتے ہوئے محمد عامر شیمہ صاحب نے جو ہے ان کا ریکارڈ مکمل اپنی تحویل میں لے کر اور ٹھیک دار کو موقع پر گرفتار کرواتے ہوئے جو کیٹل مارکیٹ انتظامی ہیں ان کو سخت انتظامات جاری کی ہیں کہ جو حکومت کی جانب پیس دی گئی ہے وہ ان کے اوپر سختی کے ساتھ بہت شکریہ تاہیر آپ کا تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پککونخوا کے کبائری علاقے میں ام کے سمرات چاری اس سلسلے میں پاک فوز انتظامیہ اور پرنٹیر کارڈ نورت کی جاریب سے باجوڑ محمد خیبر اور دیر میں منقضہ پاکستان سپورٹس فیسٹیبل جو شکروش کے ساتھ ایک ستتام پذیر ہو گیا سپورٹس فیسٹیبل میں کرکٹ فٹبال والی بول ہاکی بیڈمنٹن ویل چیل ریز ٹک آف وار اور کشتی کے مقابلے منقض ہوئے ان مقابلوں میں چاروں ازلا سے چار سو تریپن ٹیمو اور آٹھ ہزار سے زائد کناڑیوں نے حصہ دیا جبکہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے ان مقابلوں کو دیکھا باجوڑ محمد خیبر اور دیر میں پاکستان سپورٹس فیسٹیبل کی رنگہ رنگ اختتامی تقریب کا انعقاد ہوئے اختتامی اور اختمامی تقریب میں ٹیمو نے مارچ پاسٹ کیا مکتب سکولز کے بچوں اور کیریٹ کولیج محمد کے طلبہ اور ایتھلیٹس کا شاندار مظاہرہ کیا گیا ہے اس موقع پر مقامی پنکاروں نے علاقہی رقص اور علاقہی گیت بھی پیش کیے جبکہ گھر سواروں نے بھی شاندار مظاہرہ کیا جسے حاضرین نے خوبص راہ اختتامی تقریب میں محمد آنے خصوصی نے کارکرد کی دکھانے والی ٹیمو اور کھلاریوں کو میڈلز بھی دیئے جبکہ فائنل مقابلے جیتنے والی ٹیمو اور کھلاریوں کو ٹوفیاں اور نکد اناب بات سے بھی نواز آیا مینچن آباد بہاول لگر میں فریمیڈیگل کیاپ بہاول لگر میں پاکستان آرنی تین روزہ میڈیکل کیمپ اختام پذیر ہو گیا بائیس سے پچیس مئی میں جنبات میں تین ہزار سزائے دفعات کو فری طبی سہولیات کی پرہمی کی گئی سیبل ملیٹری ڈاکٹرز اور پیر میڈیکل سٹاف نے جنرل او پی ڈی چائلڈ او پی ڈی آنکھوں کے آپریشن اڑھائنی او پی ڈی میں خواتین مردوں اور بچوں کے ابراز کی تشخیص اور علاج کا انتظام کیا چار سے زیادہ آنکھوں کے آپریشن کیا گئے جبکہ مریضوں کو مفت عدویات اور نظر والے چشمے بھی مہیا کیا گئے مقامی آبادی نے پاکستان آرمی کے اس اقدام کو سرہا اور بہترین طبی سہولیات پر شکریہ آدھا کیا روکر انفاق پتن کا آپ کو بتائیں کہ ممکن ہے سلابی صورتحال پر کابو پانی کے لیے ریسکیو کے جانب سے پرزی مشکے جاری ہیں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائدہ کوئی رو نیوز تاریخ سین بھٹی سے جی تاریخ تفصیلات سے آگا کچھے گا آج بلکس سلابی صورتحال سے نمڈے کے لیے ریسکیو گیارہ بائی جو ہے وہ ہمارے وقت تیار رہتی ہے آج باگ پتن میں ریسکیو گیارہ بائی جو ہے وہ فلڈ موک ایکسس سائز کر رہی ہے ریسکیو کے جو جو نوجوان ہیں ان کو مشکے کروائی جاری ہیں ڈپک میشن سادیا بیرس اپا جو ہے انہوں نے آج ریسکیو کا یہ جو مظاہرے تھے ان کو انہوں نے آج وزٹ کیا ان کا معاینا کیا آج یہاں پہ پاک پتن میں ایک تقریب کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا جس میں ریسکیو کے ساتھ ساتھ سیور ڈیفنس میکمہ لائیو سٹاک پولیس ایلیٹ فورس کے جوان اور دیگر جو میک میں ہیں جس میں پاکستان ڈیزاسٹرن مینجمنٹ آتھارٹی کے جو جوان ہیں وہ بھی آج اس پروگرام میں آج شامل ہوئے اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ سہلابی صورتحال سے نپنے کے لیے یہ جو آج اکسرسائز تھی جوان جو ہیں ان کو آج ایک ٹریننگ دی جاریہ پاکستان ابھی روک کریں شہر قائد کا اور آپ کو بتائیں کہ کراچی پریس کلپ کے سامنے شہید صحافی نصراللہ گڑانی کے قاتلوں کی گرفتاری اور اس سے سخت سزا کے حوالے سے تجازی مظاہرہ کیا گیا صحافی تنظیموں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ شہید نصراللہ گڑانی اور شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو فل پول گرفتار کیا جائے مزید تفصیلات مورو رمین سے جانتے ہیں جنہوں رگاہ کیجئے گا جب الکل نصراللہ شہید نے کراچی پریس کلپ کے سامنے موجود ہوں جب پی ایف یو جے کے کال پر ایڈاو کمیٹی کے جانب سے شہید صحافی نصراللہ گڑانی کے حوالے سے تجازی مظاہرہ کیا جا رہے ہیں اور صحافی تنظیموں کے جانب سے مطالبہ کیا جا رہے ہیں کہ نصراللہ شہید کے جو قاتل ہیں انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اس وقت صحافی نے نمہ مارکہ پہنچی تو ان سے بات کرتے ہیں نصراللہ گڑانی کی شہادت ہوئی ہے اس سے پہلے جان محمد میر کے شہادت ہوئی تھی لیکن قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے نہیں جان محمد میر کے قاتل تو ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں وہ کچھے کے علاقے میں موجود ہیں وہ تو پیغام جاری کر رہے ہیں کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو گرفتار کرنے کے لئے کوئی نہیں جاتا حکمت وقت ہمیں تسلیہیں دے رہی ہیں ہماری رینجرز آپریشن کر رہی ہیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے آپریشن کیا لیکن وہ اتنے بہتصر اور اتنے طاقتبہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے اگر جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جاتا تو آج یہ نصراللہ گڑانی کے قاتل بھی پکڑے جاتے اور نہ ہی کسی قاتل کو یہ حمد اور جرد دی کہ وہ ایسے صافی کا قتل کرتے اس وقت نصراللہ گڑانی کی شہادت ہوئی اور اسے پہلے جان محمد مہر کی شہادت بھی تھی لیکن قاتلوں کا کوئی سراغ معلوم نہیں ہوتے کون لوگ ہیں جو صافیوں کو قتل کرتے اور صافیوں کو کیوں قتل کرتے دیکھیں آج کراچی پریس لپ کے باہر جو ہے پاکستان یونین آف جنرلسٹ اور کی ایو جے کے طرف سے جو یہاں پر احتجاجی کال ہوئی اس میں سارے صافی یکجہ ہیں اپنے صافی برادروں کی برادری جن کو قتل کیا گیا ان کے ساتھ ہیں میں ایسا کیو جے کی ایگزیکیٹیف تمیٹی کی ممبر ہونے کے ناتے یہ مضمت کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ جس طرح نصر اللہ گھڈانی اور اس سے پہلے جان محمد مہر کی جو قاتل ہیں ان کو گریفتار کیا جائے جانب سے جو پرزور مطالبہ کیا گیا کہ نصر اللہ شہید گھڈانی کی جو قاتل ہیں انہیں گریفتار بھی کیا جائے اور انہیں قرار واقعی صدا دی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نورمین وصورت کوئی نور کرا نام ورعالم دین آل چیمن امام کمینی ٹورسٹ علامہ سید ابتغار حسدہ نقوی کی زیر صدارت ایرانی صدر ابراہیم بریسی اور ان کے رفقہ کی شہدت و تازیتی ریفرنس وار تازیتی ریفرنس میں تمام مقاطب فکر سے وابستہ علماء و مشارق نے شرکت کی تازیتی ریفرنس سے خداب کرتے ہوئے نام ورعالم دین علامہ شیمن امام کمینی ٹورسٹ علامہ سید افتغار حسدہ نقوی کے جانب سے کہا گیا کہ شاہد ابراہیم بریسی اور ان کے رفقہ تھا ہمیشن آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے قائم مقام ایرانی کامسل جنرل علی اسقر مقاری کا کہنا تھا کہ ابراہیم بریسی نے نہ صرف عالم استان بلکہ دنیا بھر میں اتحاق کے لئے کام کیا مقررین نے ابراہیم بریسی کے افتغار اور کردار پر روشن ڈالی اور کہا کہ اکہ ساتھ دینے کے لیے جو کردار ادا کیا گیا ہمتہ مسلمہ کو ان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب پون ایتھورٹی کا بند روڈ پر جالی مائنیز بنانے والے یونٹ پر چھاپا سولہ سو کلو جالی مائنیز اور مزرد صحت مائنیز کو تلف کر دیا گیا مائنیز یونٹ کو بند کر کے ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا گیا کپڑوں کو لگانے والی مائیہ سے مائنیز بنائی جا رہی مزید تفصیلات اسمان مغل کی اس ریپورٹ پنجاب فوڈ ایتھورٹی کا بند روڈ پر واقعہ مائنیز یونٹ پر چھاپا مایہ سے مائنیز بنانے والا یونٹ پنجاب فوڈ ایتھورٹی کے سکنجے میں ڈی جی فوڈ ایتھورٹی کی ہدایت پر فوڈ سے پر ٹیموں کا بند روڈ پر واقعہ مائنیز یونٹ پر چھاپا مارا گیا سولہ سو کلو جالی مزرد صحت مائنیز کو تلف کر کے یونٹ کو بند کر دیا گیا اور ایک لاکھ جرمانہ آئیت کیا گیا کپڑوں کو لگانے والی مایہ کیمیکلز اور کھلے ناکس رنگوں کی ملاور سے جالی مائنیز تیار کی جا رہی تھی انڈوں سے تیار ہونی والی مائنیز کے لیے یونٹ میں ایک بھی انڈا مجود نہ پایا گیا غیر فلٹر شدہ پانی میں کیمیکل ڈال کر جالی مائنیز دلکش پیکنگ میں سپلائی کے لیے تیار کی جا رہی تھی خام مال ٹوٹے فرش پر مجود سٹوریج کے گندے حالات بدبودار محول فنگس زیادہ دیواریں پائی گئی لیبل پر دج پتہ اور اجزاء میونیز سیمپل ٹیس کے منافی پائی گئی یونٹ کو بند کر کے ایک لاکھ جرمانہ آئیت کیا گیا سٹاریت کیمیکل اور کھلے رنگوں کے ملاوٹ صحت کے لیے انتہائی نقصاندہ ثابت ہوتی ہے ملاوٹ مافیا کو کسی بھی قسم کی کوئی رائیت نہیں دی جائے گی پنجاب بر سے ملاوٹ مافیا کا خاتمہ پنجاب اوڈ اٹوٹی کے اولین ترجیح ہے میاری قرآ کی فراہمی میں رکاوٹ بنے والے اناثر کے خلاف سخت قانونی کاروی عمل میں لائی جائیں گی پنجاب پاکستان انڈسٹریز انڈسٹریز انڈویڈ اسوسییشن فرنٹ کے طرف سے لاہور چیمبر کے سال دوزہ چوبیس میں ہونے والے الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری انجمن حسین کے بڑے وقت نے پیاف آفیس کا دورہ کیا پیاف قیادت کی طرف سے انجمن حسین مجاہد شیخ متفقہ طور پر لاہور چیمبر کے الیکشن میں امید بار نامزد کیا گیا پیاف کے پیٹن چیف میاں جم نصار اور چیمبر پیاف قیم رحمان سیگل نے کہا کہ لاہور چیمبر آف کومیر کے الیکشن میں پیاف امید بار تاریخی کامیابی حاصل کریں گے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے سینر ریپورٹ علی فارو کیجئے ریپورٹ پیاف کی طرف سے لاہور چیمبر آف کومیر کے سال دوزہ چوبیس میں ہونے والے الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں پیاف کی طرف سے انجمن حسینیہ خواج گان نارو والی کے چیئرمن مجائد شیخ کا نام ہور چیمبر کے الیکشن کے میدوار کے طور پر سامنے آ گیا ہے اس والے سے انجمن حسینیہ کے ایک بڑے وفر نے صدر قادم علی قاضی اور چیئرمن مجائد شیخ کی قیادت میں پیاف آف کا دورہ کیا جہاں پیاف کے پیٹرنن چیف میاں انجمن نصار چیئرمن پیاف فاہیم رمان سیگر لہوڈ چیئرمن آف کامرس کے سینے نائب سبد زفر بحمود چوزری سابق صدر لہوڈ چیئرمن آف کامرس میاں محمد علی اور دیگر پیاف قائدین نے ان کا استقبال کیا تقریب میں پیاف قیادت کی طرف سے مجائد شیخ کو متفقہ طور پر لہوڈ چیئرمن کے الیکشن میں امیدوار فلیکس سیکٹر تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک اچھا محبت کا رشتہ انجیون خواج گان کے ساتھ چل رہا ہے چیئرمن پیاف فہیم مرمان سیکل کا کہنا تھا کہ لاہور کی بیزنس کمیونیٹی پیاف پر اتماز کرتی ہے یہ جو لوگ جوگ در جوگ پیاف میں آرہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی فورم اس وقت آپ کو پتہ ہے ہماری ملکی جو معیشت ہے وہ سے ملٹیپل ایشوز میں گھری ہوئی ہے تو جو بھی فورم ان کو ملتا ہے اپنے بزنس کمیونیٹی کو جس سے اپنے ایشوز کو آئیلائٹ کریں اور ان ایشوز کو ریزول کرنے میں کون سا ایسا گروپ پہ جو ان کی مدد کر سکتے سو یہ اصل یہ ان کا کونفیڈنس ہے بزنس کمیونیٹی کا کہ وہ پہ اعتماد کرتے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں میاں جمع سار سب کے ویژن کو کہ انہوں نے پوری مارکیٹ وں کا راہ چاری ریلوے سٹیشن پر مسافر کم نہ ہو سکا بتایا گیا ہے کہ شریعت گرمی کے بائیس سٹیشن پر متعدد مسافر لول لگنے سے بہوش بھی ہوئے ہیں کوئٹا جیسے پہاڑی علاقے جہاں گرمی بہت کم ہے کہ رہائشی اور شہری عم پرکاش اور کرشنا نے لاہور کی گرمی کو ضیعت نا قرار دے دیا اور لاہور سے جلد بابسی کا ارادہ کر دیا اس طرح سینئر ریپورٹر علی فاروق لاہور ریلوے سٹیشن پر موجود ہیں جی میں موجود ہوں ریلوے سٹیشن پر جہاں سخت گرمی میں بھی مسافر سفر کر رہے ہیں اپنی تباہ کون قسم کی گرمی ہے سفر پھر بھی کر رہے ہیں آپ بس کیا کر مجبور جانا ہے اپنے کوئٹہ تو تھنڈا لاکہ ہے جہاں زیادہ گرمی لگ رہی ہم لوگ برداش کر لو برداش برداش کر سکتے مجبور یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو قدرت ہے سفر نہیں کر ہمارے ساتھ اور شہری مجود ہیں جی کیا نام ہے کر 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 رہے ہیں تو کسی گرمی کر رہے ہیں لہور یہ تو بہت زیادہ گرمی ہم لوگ کھنڈا موسم ہوتا اچھا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گرمی مجھ سے برداش نہیں ہو رہی ادھر تو بہت گرمی ہے بس اب جائیں گ آرام کر اپنا انشاءاللہ پہنچ جائیں گ صبح تک یا شام تک جو گرسی ہوا تو بس بہت گرمی ہے جو کام کر رہے ہیں گرمی برداش کرتے ہاں بہت گرمی ہے ادھر بہت زیادہ گرمی ہے ادھر تو اتنے نہیں ہوتی کرشنا ناظرین کرشنا یہ بھی کوئٹہ سے آئے ہیں اور یہ ایک اور شہری مجود ہے ہاں جی کیا نام میرا نام فران ہے میں ہیدراباد سے ٹور پہ نکلا ہوں گھومنے کے نہیں صحیح نا تو اس سے زیادہ گرمی ہیدراباد میں یہ ماشاءاللہ سے گرمی پھر بھی کم ہے اور اس سے اللہ شکر ہے بہتر ہے کل رات کو تھوڑی بہت بارش ہوئی صحیح نا تو بارش ہونے سے موسم تھوڑا اچھا ہوا ابھی تھوڑی دھوپیر میں گرمی ہے شام تلک انشاءاللہ یہاں بہتر ہو جائے گی کیا نام تھا شکریہ فرحان ناظرین فرحان کی گفت سنی کیمرمین کو کہتے ہیں مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور سخت گرمی کا موسم ہے لیکن سفر رواند ہوا ہیں زندگی کا اور گرمی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے مجھے یہاں بتایا گیا ہے کہ درجنوں مسافر بہوش بھی ہوئے شدید گرمی کے وائز اور یہاں کولر کا انتظام ہونا چاہیے ریلوے سٹیشن پر تاکہ شہریوں کو سکون مل سکے خاص طور پر جو مسافروں کے لیے جی پیفاقی وزارت تعلیم نے اساسا کی بھرتی کے لیے کمرکہ سینے پروفیسرز پر مسلمر دپارٹمنٹل سیلیکشن کمیٹیاں تشکیل دی گئی گریٹ چودہ میں اساسا کی بھرتیوں کے لیے چار سیلیکشن کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی منظوری پر سیلیکشن کمیٹیوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا حکام وزارت تعلیم نے کہا کہ انتیس مئی سے اساسا کی بھرتیوں کے لیے انٹرویو شروع کر دیئے ہیں سیکیٹری ایڈوکیشن کے مطابق بھرتی ہونے والے دوست چالیس اساسا کو بہترین ٹوینرز سے تدریسی تربیت دی جائے گی حکام مزارت تعلیم میں کہا ہے کہ گرمی کچھوٹیوں کے بعد اساسا کو تعلیم داروں میں تعاوینات کر دیا جائے گا پریزیجن ٹرافی میں جوبلی ٹاؤن گراؤن میں سردار گروپ اور نیوی ٹیم کے درمیان میٹ جاری دوسرے روز کے اشتتام پر سردار گروپ کی پوزیشن مضبوط سردار گروپ کی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو اکسٹر رنز بنا کر آل آؤٹ سردار گروپ کو 6 رنز کی برطری کی بنا پر تین پوزیشن دے دیئے گئے سردار گروپ کی جانب سے اپننگ بلے باز افتخار احمد نے 113 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ فہد منیر 60 رنز بنا کر نمائی رہے نیوی کی ٹیم دوسری اننگز میں دوسرے دن کے اختتام پر پانچ وکٹو کے نقصان پر 118 رنز بنائے سردار گروپ کی جانب سے دوسری اننگز میں عمر علی کے دو شکار سردار گروپ کی میچ پر گرفت مضبوط کیمرہ ٹیم کے ہمرا حمزہ آباسی کوہنور نیوز لاہور اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نیشنل تخمینے کی ریپورٹ جاری کر دی سال دو سہمائیوں میں لگائے گئے تخمینے کی نسبت نمو میں خلاف توقع بہتری دیکھنے میں آئی گزشتہ برس کی شرائع نمو 0 21 فیصد تھی جبکہ حالی آبانی سال میں عداد و شمار پر مبدی تخمینے کے مطابق شرائع نمو تین اشاریہ نو چار فیصد سنت کے شعبے میں تین اشاریہ آٹھ چار فیصد اور خدمات میں صفر اشاریہ آٹھ ترین فیصد رہی یہ قابل ذکر ہے کہ روان سال زراد کے شعبے میں پیمبر فصلوں کے 22 نمو میں اضافہ ہوا جس کے بدولت مجبوری شرائع نمو میں مصبت دیکھنے میں سامنے آئی ہے سائی ایف سی کے تحت نافذ عمر شعبہ گرین پاکستان اینیشیٹیف کا مقصد خوراکی قلت کو دور کر کے خود کفالت حاصل کرنا ہے جس کے کوششوں سے فصلوں میں نمو دیکھنے میں آئی سنت کاروں اور سنت کاری اور خدمات کی شعبوں میں نمو کی شراط وقوات سے کم رہی جس کی وجہ آٹوموبائل ٹیکسٹائل اور الیکٹریکل مسنوات کی پیداوار میں کبھی بتائی جاتے اور اسی کے ساتھ یو سٹوڈیو سے مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہن روڈ دائیں